ایمان فروز تقریب میں جانشینِ ولیِ کامل حضرتِ علامہ الحاج صاحبزادہ پیر محمد دعوت رزوی صاحب امیر جماعت رضاِ مصطفیٰ پاکستان آپ نے تشریف لانا تھا کیونکہ آج تیرہ اگست ہے شہیدِ اہلِ سنت شہیدِ ملادِ مصطفیٰ حضرتِ علامہ ابو الحامد محمد اکرم رزوی شہید رحمت اللہ علیہ کا یومِ وسال ہے اس وجہ سے آپ کاموں کی اور قصور میں کھڑیاں میں آپ نے تقریب میں شامل ہونا تھا اس وجہ سے وہ تشریف نہ لائے مگر ان کی ہمدردیاں ان کا سارا سلسلہ جو ہے الحمدللہ وہ ہمارے ساتھ ہے اب میں آپ کے سامنے ملتمیز ہوں ممتاز کالر حضرتِ علامہ ڈاکٹر محمد ابو بکر صدیق صاحب اس کے بعد کبلہ مجدی صاحب کا بیان اور دعا ہو جائے گی حضرتِ علامہ ڈاکٹر محمد صاحب چند منٹوں کے لیانے اصنعو للہ والبقاو لرسوله والفناؤ لغیره اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتسیمو بحبل اللہ صدق اللہ العظیم معزز محتشم علماء زبیل احتشام اور ہماری مسلک کے تاج ہم سب کے عقابرین آپ تشریف فرما ہیں جس سنوان سے آج کی یہ گیٹو گیٹ ہماری یہ جو گیدرنگ ہے ہمارا یہ جا آج مل بیٹھنا ہے وہ ہے استحکام پاکستان اور اس کے ساتھ ساتھ اتحادِ امہ اس حوالے سے جو انتہائی اہم اور غور طلب پہلو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی مملکت یا کوئی بھی ریاست اس کی دو قسم کی بانڈرییاں ہوتی ہیں ان میں سے ایک بانڈری کا تعلق جیو گرافیکل ہوتا ہے جیو گرافیہ کے ساتھ ہوتا ہے اور دوسرے کا تعلق آئیڈیالوجی اور نظریہ کے ساتھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی فضل و کرم ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں جیو گرافیہ بھی بہت اچھا عطا فرمایا ہے اور اسی طرح نظریہ بھی ہم جیسا کسی کا نہیں ہے یہ مملکتِ خداداد پاکستان یہ واحد مملکت ہے جو بقاعدہ نظریہ پر ایک آئیڈیالوجی پر کھڑی ہوئی اس دونوں بانڈریز کی وہ نظریہ کی ہو یا وہ جیو گرافیہ کی ہو ان بانڈریوں کی حفاظت کرنا اس مملکت کے باسیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے جیو گرافیکل جیو گرافیائی بانڈری کی حفاظت کے لیے افواج پاکستان ہوتی ہیں ملٹیز اپنے کردار ادا کرتی ہیں اور نظریاتی سرحدوں کی آئیڈیالوجی کی حفاظت کا جو ذمہ ہے وہ علماء ادا کرتے ہیں اور یہ بانڈری متین بھی علماء کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کل یہ لاکھ شکر ہے کہ نوے پرسنٹ نوے پرسنٹ ہمارے علماء حقہ نے یعنی علماء اہل سنت و جماعت نے جو سٹیبلیٹی آف پاکستان یعنی استحقام پاکستان کی جو چارٹر بنے اس میں نوے فیصد ہمارے علماء کا کردار تھا یہاں اتنا وقت نہیں کہ ان سب کا نام لیا جائے اب اس کے امپلیمنٹیشن اس کا جو اجرا ہے اس کے لیے ہمیں کردار ادا کرنا ہے اور وہ کردار تب ہی ادا ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنے نظریات کا ابلاغ صحیح معنوں میں کر سکیں اس وقت وطن عزیز پاکستان میں اگر ہم ملٹری کے اعتبار سے دیکھیں اپنی جیوگریفیکل سیچویشن کو دیکھیں تو وہ قدر محفوظ ہے لیکن نظریہ یہاں بہت غیر محفوظ ہو چکا ہے اور اس نظریہ کے غیر محفوظ ہونے کا سب سے بڑا سبب ہم کسی اور کو نہیں ٹھہرا سکتے وہ ہم خود ہیں کہ ہم نے اس نظریہ کی اس طرح حفاظت نہیں کر پائے یہی وجہ ہے کہ ہمارے لوگ ٹوڑتے جا رہے ہیں بکھڑتے جا رہے ہیں اور نئے نئے نظریات وہ جنم لے رہے ہیں تو نظریات کی مضبوطی کے لیے یہ استحقام پاکستان کا ایک پیغام تھا میں آپ کی طرف بھی اپنے طرف بھی ایک طرف پھر کنوے کر رہا ہوں کہ اس نظریہ کی حفاظت میری اور آپ کی ذمہ داری ہے اور ہمیں اس سے آگاہ بھی ہونا ہے اور کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے اللہ تعالی مجھے آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے مجھے آپ کی طرف بھی